السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن لائٹ اکیڈمی میں خوش آمدید ہمارے آج کے ٹوپک کا آغاز ہم سورہ تلعہ کی آیت نمبر بارہ کے ترجمے سے کریں گے اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان اور زمین کو ان کے مانت پیدا کیا ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے بے شک ہمارا آج کا ٹوپک سات آسمانوں کے نام اور رنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا آسمان کتنے ہیں ان کے نام اور رنگ کیا ہیں حضرت علی نے کہا آسمان سات ہیں ان کے نام اور رنگ یہ ہیں پہلا آسمان رکیہ ہے یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور جنات اس آسمان کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں دوسرا آسمان مععون ہے یہ لوہے کا بنا ہے جس سے چمکیلی شوائیں نکلتی رہتی ہیں جنات کی حد یہاں ختم ہو جاتی ہے تیسرا آسمان ملکوت ہے یہ تامبے کا بنا ہے فرشتے اس آسمان کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ چوتھا آسمان زہرہ ہے جس کے معینی خوبصورتی کے ہیں اور یہ آنکھوں کو تھندک پہنچانے والی چاندی سے بنا ہے فرشتوں کی حد یہاں ختم ہو جاتی ہے پانچوہ آسمان مسہرہ ہے یہ سرخ سونے کا بنا ہے یہاں اللہ سے عشق کرنے والے مقیم رہا کرتے ہیں چھتا آسمان خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے یہاں اللہ کی خلقت نیام بستی ہے ساتوہ آسمان دمہ ہے یہ سرخ یاکوت کا بنا ہے اور اسی میں بیت المامور ہے بیت المامور سے مطلب اس سے آگے کوئی آسمان نہیں ہے یہاں سب سے پہلی اور عظیم خلقت آلین رہتی ہے سبحان اللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعوے میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی